بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی کباب کی ریسپی لے کے آئی ہوں کباب تو آپ نے بہت طریقے کے کھائے ہوں گے چکن کے بھی بیف کے بھی لیکن یہ جو کباب ہے اس میں نائی تم چکن ڈالیں گے نائی اس میں بیف ڈالیں گے اتنے مزیدار یہ کباب بنیں گے جب آپ اس کو کھائیں گے نا تو لگے گئی نہیں کہ آپ جو ہے یہ شامی کباب نہیں کھا رہے بلکل ذائقہ ایسے ہی آگا جسے آپ شامی کباب کھا رہے ہوں اور یہ ہم برائیں گے مسور کی ڈال کے بہت ہی مزیدار سے بنیں گے بہت ایزی سی ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والے ہیں تو اس کے لئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا کہ میری ویڈیو پوری واش کرنی ہے اس میں سے کوئی بھی چینس کی نہیں کرنی کیونکہ آج کے جو کباب ہیں بہت مزیدار سے بننے والے ہیں بہت یونیک سی ریسپی ہے اگر آج سے پہلے آپ نے یہ والے کباب نہیں کھائے تو آج ہی ٹرائے کریں یقین جانے اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ آپ کے جو کھر والے وہ تعریف کر کر کے کھائیں گے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ والے آج سے پہلے ہم نے تنے مزیدار کباب نہیں کھائے بہت ایزی سی ریسپی ہے تو پیچھلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو ایک پیالی میں نے اس میں لیتی مسور کی ڈال ٹھیک ہے اس کو میں نے دو تین پانی سے اچھا سا جو ہے اس کو دھو لیا ہے تو جب ساف سا پانی ہو گیا تو بس ہی اب ریڈی ہے بننے کے لیے بنانا شروع کرتے ہیں تو برطن میں ہم نے سب سے پہلے جو مسور کی ڈال میں نے ایک پیالی لیتی آدھی پیالی میں اس میں پانی ڈال دیا تھا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا برطن میں اب ون ٹی سپون ہم شامل کر دیں گے ایڈرک لستن دا پیسٹ یہ بھی چلا گیا ایک چوتہ ہی چمجھ میں اس میں شامل کر دیں گے ہلتی پورڈر یہ بھی چلا گیا یہ بھی ڈال کے بس اچھا سا اس کو ملا لیتے ہیں اور ابھی ہم نے کھلا برطن کر کے پکانا ہے کیونکہ مسور کی ڈال جو بہت جلدی گل جاتی ہے تو بہت ہی جھگپٹ بن جائیں گے کباب زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور آپ اس کو کباب کو بنا کے فریزر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا مونڈو آپ نکالے اور کھا لیں تو ون ٹی سپون اس میں شامل کر دیا ہے نمک تو بس نمک بھی اس میں چلا گیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک بھی ڈال کے اچھا سا اس کو ملا لیا ہے اب اس میں شامل کر دوں گے ون ٹی سپون پی سیوی لال مرچ اگر آپ کو چٹ پوٹے زیادہ پسند ہیں تو مرچ کی جو ہے آپ بڑھا سکتے ہیں تو بس یہ ڈال کے دیکھیں ابھی اچھا سا پکنا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کو تھوڑ دیر ایسی کھلا برطن کر کے پکائیں گے پانی رہ جائے گا پھر اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں پانی جو ہے تھوڑا سا رہ چکا ہے بس آدھی سے جو ہے آدھی دال ہماری گل چکی ہے اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تو چلے چیک کر لیتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں دال جو گل جائے گی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور بلکل ہم نے دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہماری ڈال گلی ہے کیونکہ ہم نے بہت جو ہے تھوڑا ہی پانی ڈالاتا ہے اس پانی میں تاکہ یہ اچھی سی گل جائے کیونکہ ہی زیادہ ٹائم نہیں لیتی گلی میں بہت جھٹ پٹ گل جاتی ہے تو اس کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا کر کے پھر ہم نے اس میں جو مسائلے اٹ کرنے ہیں پھر ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے ابھی پہلا ہم اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تھنڈا کر کے پھر اس میں مسائلے شامل کریں گے تو یہ دیکھیں بس تھنڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے تھوڑا دیر رکھ دیا تھا اب اس میں شامل کر دیں گے ہرہ دھنیا پودینہ ہری میرچیں اور پیاس جس کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا جیسے کہ کباب میں یہ چیزیں لازمی ڈالتی ہیں کیونکہ یہ ہے کباب کی جان اس سے جو خوشبو دار سے بنتے ہیں اس کی خوشبو ہے نا مسائلے کی وہ الگ ہی ہے کباب میں تو بس یہ شامل کر دیا ہم نے اب اس میں شامل کر دیا ہم نے ہافٹی سپون پیسا گرم مسائلہ تو یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا اب اس میں شامل کریں گے ہم ایک عدت ڈا لیں گے ہم وہ شامل کریں گے اور بالکل بھی ہی نہیں ٹوٹیں گے اتنے اچھے ہمارے یہ بنیں گے م Brazil کی ڈال کے کباب کے جب آپ اس کو بنایا کے کھائیں گے نا تو اب اس کو ہفتے میں ایک بار تو لازمی میںا بتایا کریں گے اور اس کو جو ہفریزر بھی کر سکتے ہیں اور ایک کپ جو ہے میں نے اس میں لے لیا بریٹ کرمز یہ میرے گھر کا بناوا ہے بریٹ کرمز ہیں تو بس ایک کپ میں ایسے تھوڑا سا کامی تھا بلکہ یہ شامل کر دیا اب ان سب چیزوں کو اچھا سا ہم نے ہاتھ سے ملا لینا ساری چیزیں ہم نے ڈال کے اچھا سا ہاتھ سے ملا لیا اگر آپ کو لگے کہ دال پھر بھی آپ کی تھوڑا سی پتنی لگ رہی ہے تو آپ جو ہے بریٹ گرمز اور ملا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ ہی کریں کہ بریٹ گرمز زیادہ نہ ڈالیں اور دال کو ہم نے اتنا پانی ڈال کے گلائیں گے گلنے کے لئے رکھیں گے جو پانی بھی خوشک ہو جائے دال بیماری بہت اچھے سے گل جائے پانی زیادہ ہوگا تو دال زیادہ پتلی ہو جائے گی تو ہم نے جو زیادہ پتلی دال نہیں کرنی بلکل جو ہے کھڑی کھڑی سے ہم نے دال اس کو بوائل کرنی ہے تو یہ بس ہم نے ساری چیزیں اچھی سی مکس کرنی ہے اب اس کے ہم نے ٹکیاں بنا لینا اپنے حساب سے بڑی چھوٹی موٹی جسی حساب سے آپ کو کرنی ہے آپ اس طرح کی بنا سکتے ہیں ارام سے دیکھیں ٹکیاں بن جائے گی ہاتھ میں بلکل بھی نیچے پک رہا اور یہ جو ہے ارام سے دیکھیں ٹکیاں بن رہی ہیں اسی طرح ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءلہ سے کتنی پیاری سے ہماری یہ ٹکیاں بن گئی اسی طرح ہم نے ساری بنا لیتے ہیں ساری بنا کے جو ہے نا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی طرح ہم جو ہے ہمارے پاس دالیں اس کی سب کی ہم بنا لیتے ہیں پہلے ٹکیاں تاکہ یہ ٹکیاں بن جائیں گے تو فرائی جو ہے ارام سے ہو جائیں گے آپ کو جب فرائی کرنا فریج میں رکھ دیں نکالیں اور فرائی کر لیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری ٹکیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں تو بس اب ہم اس کو کرتے ہیں فرائی فرائی پین میں جو ہے آئل میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اچھا گرم ہو گیا تو بس ابھی جتنے ہمارے پین میں آ رہے ہیں ہم نے اتنے رکھنے اور آرام سے ہم نے کوئی جلبازی نہیں کرنی اچھے سے اس کو سیکھنا ہے بالکل تاکہ یہ جو کہ اپر سے کرسپی کرسپی سے اچھے لگتے ہیں شامی کباب مطلب کباب ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہو کٹلس یا کباب اوپر سے جو نا کرسپی سے ہونا تو وہ تو مزیدار بنتے ہیں تو ہم نے اس لئے اوپر سے جو نا اس کو بہت اچھے سے کرسپی سے کر لینا اس کو دوسرے سائٹ بلکل نہیں ٹرن کرنا اس کو بلکل نہیں چھیڑنا اب یہ ون سائٹ سے ہونے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک کباب کی اور گنجا ہی تھی تو تھوڑے سا اور اسپیس کر کے ایک کباب اور رکھ دیا تو پانچ کباب ہمارے پین میں آ چکے ہیں اور یہ جو ہے ایک سائٹ سے بہت اچھے سے تقریباً مجھے لگ رہا ہو چکے ہیں تو ہم اس کو آرام سے ٹرن کر کے دیکھ لیتے ہیں کوئی مشکل نہیں آرام سے ہو جائیں گے کیونکہ یہ بلکل بھی نہیں دیکھیں ہم نے اس میں انڈر شامل کر رہا ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور خوشبو ایسی مزیدار سی آ رہی ہے بلکل ایسی دگر ہے کہ جیسے ہم شامی کباب فرائی کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم ون بائی ون سارے ٹرن کر لیتے ہیں ایک سائٹ سے دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے دوسری سائٹ سے بھی اتنا ہی اچھا سا کلر آنے تا ہے کہ ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں الٹ پلٹ کے آرام سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کوئی جل بازی نہیں کرنی ہے اور دیکھیں ماشاء اللہ سے سب طرف سے کتنا اچھا سے فرائی ہو چکے ہیں تو بس یہ جو کباب ہے نا ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو گئے اب ون بائی ون ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم نے جو باقی ہمارے کباب رہتے ہیں ان کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے خوبصورت دکھنے میں جتنے لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے کہیں زیادہ لذیذ ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزید کے بنتے ہیں ہماری فیملی میں تقریباً سب نے بہت خوش ہو گئے بہت مزید سے کھائیے تو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمیٹس وقت میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ریسیپی آپ لوگ کو کیسے لگیں اور ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا بہت ہی مزیدار سی مصور کے دال کے یونیک سے کباب کی ریسیپی میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزید کے بنتے ہیں اور ایک ہم آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں دیکھیں کتنے مزیدار سے ہی بنے دیکھیں اس کی شکل بتا رہی ہے کھانے میں کتنے مزیدار سے ہوں گے یہ میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتے ہوں دیکھیں کتنے اچھے سے مزیدار سے بلکل ضائقہ اسی لگے گا جسے آپ شامی کباب کھا رہے ہیں کل پھر آزیر ہوں گی ایک ریسیپی کے ساتھ جب تک کیا رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ